اسلام علیکم جی فائنلی وہ دن آگیا جس کا آپ کو بہت ہی بے سبری سے انتظار تھا اسلام علیکم اسلام علیکم سے یاد آیا کچھ لوگ اسلام ایسے کرتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم اسلام علیکم سلام علیکم باجی سب کا اسلام کرنے کا اپنا اپنے طریقہ ہوتا ہے مطلب سپیشلی پاکستان میں کبھی آپ گھروں میں ہوتے تھے آپ کے گھروں کے اگر دور کھلے میں تو گزرتی گزرتی باجی آنے سلام علیکم باجی کیا کی گزر جاتی تھی اسلام علیکم بیک ٹو مائی چینل تینکیو سو مچ پر ووچنگ دس ویڈیو آپ کو بیٹ ڈوز کرنے میں کافی سارا انٹرسٹ ہے یا شاید آپ میرے کسی ویڈیو سے میرے کسی ویڈیو سے انسپائر ہو گئے ہیں میرے لائیو سیشن سے انسپائر ہو گئے ہیں کیونکہ میں اپنے لائیو سیشن میں منشن کیا جارہی تھی میں آپ کو بتاؤں گی میں نے کیسے سٹارٹ کیا اور آپ میں سے بھی کافی سارے لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے نہیں ہمیں بتاؤں آپ نے کیسے سٹارٹ کیا پوری ہمیں روٹین دے دو جونس اکاوا آپ پی رہی ہو وہ بھی بتا دو جو ڈائیٹ پلین آپ فولو کر رہی ہو وہ بھی بتا دو میں حاضر ہوں آپ کے ساتھ اپنی پاکی کی ڈیٹیلز لے کر ایون تو کہ میرا بہت زیادہ ویڈیو نہیں لوز ہوا ایک ویگ میں صرف میں نے ٹو کیجی ریڈیوز کیا بتانا میں یہ چاہتی تھی کہ میں نے ایسا نہیں کیا باکہ میں نے سارا کچھ چھوڑ دیا میں روٹین نہیں کھا رہی میں چاول نہیں کھا رہی میں چاہی نہیں پی رہی میں شگر نہیں لے رہی ایسا میں نے کچھ نہیں کیا میں نے اپنی بوڈی کے اکورڈنگ جو ہے اپنا ٹائم سکیجول بنانے لی آپ نے اپنی بوڈی کے اکورڈنگ بنانے اچھا ہم سب کی بوڈی درہ ڈیفرنٹ ہوتی آپ نے کانٹینیسلی اس کو کرتے رہنا ہے آپ کو ایک مطلب ایک ویک میں نہیں ٹو میں نہیں ٹھری میں نہیں ایک منت میں جا کر آپ کو خود ہی سے تھوڑا سا فرق جو ہے وہ نظر آنے لگ جائے گا اگر ایک منت کے بعد بھی آپ کو لگے پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑھا تو پھر ہی جب بات گھبرانے کی ہے پھر آپ نے دل بھر کے گھبرانے جتنا پوسیبل ہو سکے آپ نے اتنا گھبرانے آپ کو پھر ہی جائے گھبرانے کے بعد آپ نے واپس آنا میری ویڈیو دیکھنے کے لئے دوبارہ سے میری ویڈیو دیکھنے کے لئے پھر آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کہاں پہ مسٹیک کر رہے ہیں اپنے مسٹیک کو آپ نے فگر آؤٹ کرنا ہے اور دوبارہ سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے کنسیسٹنسی جو ہے وہ کی ہے کنسیسٹنسی آپ نے نہیں چھوڑنی ہے آپ نے کوئی بھی دن مسٹ نہیں کرنا ہے کسی دن اگر آپ کا دل کر ہے کہ آج بہت بس ہو گیا آج بہت ٹائٹ ہو گئے لیکن جب آپ کی بس ہو جائے نا وہ والا دینہ آپ سکیپ کر لیں کیونکہ خود کو اتنا زیادہ پریشن نہیں جائے نا باقی آپ اسی طرح سے کانٹینیو کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں مجھے کیسے موٹیویشن ملی ہے جو کہ سادہ بہار چل رہی ہے سادہ بہار سات دن تک گئی ہے لیکن سادہ بہار میرے لئے سات دن بھی ہے سادہ بہار ہے میں تو اتنا بھی نہیں تھی جاتی اچھا میرے ساتھ کیا ہوا کہ مجھے خود کو بھی کافی سارا ایشوز رہنے لگے تھا میں ڈاکٹر کے پاس جاری ڈاکٹر مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ویٹ زیادہ ہے آپ کو ویٹ لوس کرنے کی ضرورت ہے جیسے بوڈی میں پین ہو رہے ہیں کمر میں پین ہو رہے ہیں بلڈ پریشر ہائی ہو رہے ہیں شوگر ہائی ہو رہے ہیں کولیسٹرول ہائی ہو رہے ہیں آپ کو لگ رہا کہ میں بڑی بڑی پھینک رہی ہیں میں پھینک رہی ہیں سچی مجھ ہائی ہو رہا تھا اللہ دی قسم میں میں نے کوئی پین نہیں لے بھی جدنال میں جا کے نہ وہ کریا ہے تو پھر مسئلہ کیا تھا کہ ہمیں اب خود ہی سارا کچھ اڈجسٹ کرنا ہے ہس بین کے آفیس کے آنے جانے جانے کہ ٹائمنگ گی فرنٹ کیا تھا تو میں نے ٹونٹی ٹونٹی فور سے پہلے ہی اپنا کچھ کیونکہ مجھے بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے کرتے بھی سانس چڑھنے لگ گیا تھا ٹونٹی ٹونٹی فور سٹارٹ ہونے پہلے میں نے سوچا کہ نہیں مجھے ابھی نہ ایکچوال میں کچھ کرنا ہے اور کچھ نہیں تو ٹونٹی فور میں مجھے اپنا ویٹ تو لازمی ریوز کرنا ہے میرا ویٹ جو کرنٹ چل رہا ہے وہ نائنٹی سکس کجی چل رہا ہے ٹھیک ہے اور میری 5.3 ہے اور ظاہر آپ کا ہائٹ کا بھی گیا آپ کے بونز کا تھوڑا ویٹ بھی کاؤنٹ ہوتا ہے تو آپ کو اگر اپنا آئیڈیل ویٹ چاہیے نا تو آپ جو ویٹ والی کیلکولیٹر ہوتا ہے اس کے پر بھی چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا آئیڈیل ویٹ کیا بن سکتے ہیں یا آپ کا اپنا ٹارگیٹ کیا ہے اپنے ویٹ کو لے کر کتنا ریڈیوز کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے سارا کچھ تو اسی میرے تھے نا سٹھو جا کے آپ بھی کم کر لیا کروی اپنے کالکولیٹر پر بیٹ چیک کرنا ہے اپنے کالکولیٹر پر نہیں وہ جو ویٹوز والا گوگل پر کالکولیٹر آویلیبل آئیڈ رون اس کا کیا نام ہے وہاں جا کے آپ نے بیٹ چیک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گئی ہماری کچھ چیتا چیتا سی باتیں جن پر میں نے روشنی ڈال دی ایک دیمیں لائف سے چنوی آئی ہوئی میں تب بھی کہہ رہی تھی میں نے کہا یہ پیپروں میں ایسا کہ کوششن آتے تھے نا کوششن لکھے اس پر روشنی ڈال دیں کہاں سے رات ڈال پر تھی پھر جا کے آپ کے کوششن کانسر ہوتا تھا تو جانے تھی ٹونٹی ٹونٹی فور سے میں نے اپنا پلین بنا لیا تھا کہ مجھے ویٹ ریڈیوز کرنا ہے تو تھرڈ آف جنوری کو میں نے جم میں جانا سٹارٹ کر دیا میں نے اپنا تھوڑا پلین بنا لیا کہ مجھے ڈیلی کا ون آور کا ٹریڈ میل کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ ڈیلی کا ون آور کا ٹریڈ میل کرتے ہیں اور تھری پوائنٹ زیرو کی اگر آپ سپیڈ رکھتے ہیں تو آپ کا تقریبا ٹو فورٹی فور سے لے کر ٹو فورٹی فائیو کیلوریز جو ہے وہ آپ برن کرتے ہیں آپ کی اپنی سپیڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے مجھے بس ابھی تھری ہی کمفرٹیبل لگ رہا ہے آپ میں سے بھی کافی سارے لوگوں کو تھری پوائنٹ زیرو کمفرٹیبل لگے کی سپیڈ کافی سارے لوگوں کو یہ زیادہ لگے کی تو ہیکٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے پریشر لینے کی ضرورت نہیں ہے جتنی سپیڈ سے آپ سے چلا جا رہا ہے اتنی سپیڈ سے سٹارٹ کر دیں اٹلیس آپ سٹارٹ کر د مجھے تھوڑا سا فوٹ میں اور لگ میں ایشو رہتے ہیں اس وقت سے میں نہ تو بہت زیادہ تیز بھاگ سکتی ہوں نہ ہی میں بہت زیادہ تیز چل سکتی ہوں میں جب بہت چھوٹی تھی نا سٹوری یاد آگیا مجھے میری سٹوری بھی سن لو میں جب وہ چھوٹی تھی نا لائک آئی واز ان گریڈ فور اور فائیو میں بھی تو میری جو رائٹ والی لگ گیا نا وہ ٹوٹ گئے تھی اب رائٹ والی لگ کیسے ٹوٹی تھی وہ آپ کو یاد ہوگا نا وہ دو ٹیمز ہوتی ہیں سینٹر میں سے ایک رسہ پکڑا ہوتا ہے آدھی ٹیم ادھر سے کھینچ رہی ہوتی ہے روپ جوتی ہے نا ہاف ٹیم جو ہے وہ ایک تائی سے کھینچ رہی ہوتی ہے جس ٹیم نے اپنی طرف کھین سینٹر میں سے کیسے ٹیم آؤٹ ہو گئے اب میں جو تھی اس ٹیم والی سائٹ کے سب سے پیچھے کھڑی تھی آگے جو تھی ہماری بڑی 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 باڈیاں کھڑی میں تھی باجیوں نے بھی کہا کہ بچیاں پیچھے نہیں کھڑی ہوں مصوم مصوم سے بچیاں تو ہم لوگ جب گرے تو جو میرے آگے والی ٹیم تھی وہ دڑا م سے میرے اوپر اس ٹائم تو میں ہی 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 کار کیوٹو میں کیا نہیں کھڑا کیونکہ ٹانگ تو ہوگئی تھی سن میں سے کھڑا نہیں ہوا جائے میں کھڑی ہونی لگوں میں گر جاؤں میں کھڑی ہونی لگوں میں گر جاؤں اس کے بعد پھر وہاں جو مطلب جن کے گھر پہ ہم کھیل رہے تھے وہ آنٹی آئی وہ کہتے ہیں کیا ہوا آپ کو میں نے کہا میں گر گئی میں سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا وہ جلدی سے مجھے اٹھا کر لے کر گئی کہ اچھا تو میں سکو رہے جانا آ کر لیٹا ہوں اچھا تو میں نے میرا ٹراؤزر اوپر کیا تو ان کو پتا چل گیا کہ ٹانگ ٹوٹی ہوئے کیونکہ بونٹ چینج ہو جاتی ہے نا فورن ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے انہوں نے خیر فورن سے میری مدر کو بھلایا کیونکہ آپ کو پتا پاکستان میں گلیوں میں جب آپ رہتے ہیں گلیوں میں آپ کھیلتے ہیں نیور ایک دوسرے سامنے سامنے ہی ہوتے گلیوں میں آپ کسی سارے فرنڈز ہوتے ہیں سارا دنوں کا گلیوں میں گزر جاتا ہے تو خیر آپ کہیں گے ویٹ لوس بتانے کے لیے ہمیں سٹوری سنانے بیٹھ گیا ہوں دوسری آئے تو سٹوری پر سن کے جانا ہے تو خیر انہوں نے میری مدر کو بتایا ہے خیر جراؤ کے پاس لے گئے گئے تب ڈاکٹرز کے پاس تو نہیں جراؤ کے پاس جاتے تھے ہڈے انجروانے کے لیے اب ہڈی تو میری جڑ گئی ہے لیکن ابھی بھی جیسے میں بہت زیادہ تیز چلوں بہت زیادہ سردی میں ووک کروں مجھے پین سٹارٹ ہو جاتی ہے اسی وجہ سے میں تھوڑا سا وائیڈ کرتی ہوں وہ ہڈی جوڑنے کی وجہ سے میرے ٹانگوں میں دونوں میں ڈیفرنس آ گیا ایک ٹانگ تھوڑی سی چھوٹی ہو گئی ہے دوسری ٹانگ وہ لیول میں ہے تو اس کی وجہ سے جو میری تھوڑی سی لونگ والی ٹانگ ہے وہ تھوڑی بینڈ ہونے لگی ہے جیسے آپ یہ فنگر دیکھیں ایک فنگر چھوٹی ہے ایک بڑی ہے چھوٹی فنگر کے اوپر اگر آپ ویڈ ڈالتے رہیں گے تو بڑی فنگر ایسے بینڈ ہونے لگ جائے گی نا سائٹ کو نکلنے لگ جائے گی تو میرے ایکچولی میں لیکس کے ساتھ یہ ایشو ہو گیا سٹارٹنگ میں تو اتنا فیل نہیں ہوا لیکن وہی بات ہے جیسے آپ کی ایج تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے بونس تھوڑا ویک ہو جاتی ہے یہ آپ کا ویڈ تھوڑا زیادہ ہوتا تھا پھر آپ کو ایسے کی ایشو جانا وہ سامنے آتے ہیں میں لائف سیشن میں نے لائف سیشن سٹارٹ کر دیا ٹک 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 پہ مطلب جا کر جم سے مجھے بڑے مشورے ملے بھاگ کیوں نہیں رہی ہیں بھاگ کر کریں بھاگ کر کریں تو آپ لوگوں کو بھی نہ کسی کو سننے کی ضرورت ہی ہے جیسی آپ کی بوڈی ہے نہ آپ کو پتا کہ آپ کی بوڈی کتنا کام لائک ایزیلی بیئر کر سکتی ہے آپ بھاگ سکتے ہیں آپ ہلکا چل سکتے ہیں آپ کتنی سپیڈ پہ چل سکتے ہیں آپ نے بس اپنا سٹیمینا دیکھنا ہے کمفرٹیبل اپنا کمفرٹیبل زون دیکھنا ہے آپ نے کسی کو نہیں لسن کرنا ہے کہ دوسرے کیا کہہ رہے ہیں کسی کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ کتنا ویڈ لوس کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں دی موٹیویشن ملے گی آپ کو اور کچھ بھی نہیں ملے گا میں لائک سیشن کر رہی ہوتی ہوں نا تو مجھے بھی سب کہہ رہے ہوتا ہے بھاگ لیں ایسا کر لیں میں سنتی نہیں ہوں میں پڑھ لیں پڑھ کے چلو گاں ہو جو میں نے اپنی مرضی کرنی ہے مجھے سیون ڈیز ہو گئے ہیں جیم میں جاتے ہوئے اور جیم کا اگر آپ کو کوئی سیم ٹائم نہیں ملتا لحاظ میں نہیں ہے کہ آپ نے صبح گیارہ بجے ہی جیم جانا ہے اب پورا دن میں ایک گھنٹہ نکال لیں مورننگ میں نکلتا وہ نکال لیں بچوں کو سکول بھیج کر نکلتا وہ نکال دیں بچوں کو سکول بھیج کے بعد اگر آپ نے سونا تو سو جائیں اٹھ کے چلے جائیں جیم ایوننگ میں چلے جائیں شام میں چلے جائیں رات کو نو بجے چلے جائیں نو سے دس بجے تک کر لیں کوئی بھی ایک گھنٹہ جو ہے نا وہ آپ اپنے لئے نکال لیں بہت زیادہ سے نہیں سٹارٹ ہوتا تو اٹلیس ہاف این آور کر کے آجیں ہاف این آور نہیں ہو رہا تو ٹونٹی منٹ کر کے آجیں گریجولی نا آپ کا ٹائم انکریز کرتے نہیں مطلب جتنا آپ سے ایزیلی ہوتا ہے نا اس کو انکریز کر کر ایک گھنٹہ تو کر ہی لیں کہ ایک گھنٹہ تک مجھے آہستہ سب اپنے ٹائم کو منز کرنے اور ایک گھنٹہ میں نے ڈیلی کیا کرنے وہ کر لیا کریں میں کیسے کرتی ہوں میں ایک گھنٹہ ڈیلی جم کر لیتی ہوں ٹریڈ میل کرتی ہوں وہی 3.0 کی سپیڈ پہ اور ٹائن جو ہے وہ اس کا بالکل زیرو رہتے ہیں اور ٹو فورٹی فورٹی فائیو اتنی کیلوریز ہماری جمیں بڑھن ہوتی ہیں ٹریڈ میل کے اوپر اس کے بعد ٹونٹی منٹ کی میں سائیکلنگ کر لیتی ہوں جو بھی آپ کے پاس جمیں سائیکل آویلیبل ہے جمیں سائیکل آویلیبل نہیں ہے تو آپ سٹریچ بغیرہ کر سکتے ہو میں نے فیلہا صرف سائیکلنگ اور ٹریڈ میل شروع کی ہوئی ہے میں نے اس کے علاوہ ابھی اور کچھ نہیں شروع کیا میں تھوڑا سا پہلے اس کے ساتھ ہی ویڈ ڈاؤن کر کے اس کے بعد کسی نیکس ٹیپ کی طرف جاؤں گی ٹھیک ہے یہ میری جم کی روٹین ہو گئی میں ڈیلی جا رہی ہوں اور ڈیلی میں میں ون آور ٹریڈ میل کر رہی ہوں اور ٹونٹی منٹ میں سائیکلنگ کر رہی ہوں فائیو منٹ میں پھر ریسٹ کرتی ہوں اس کے بعد پھر میں آ جاتی ہوں کیونکہ اتنا سارا کر گی نا میرے سے نہیں فوراں چلا جاتا چکر آنے لگ جاتے ہیں مجھے اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی ایشیو ہے نا کہ آپ کو ٹریڈ میل کرتے کرتے ہیں آپ کو سر میں پین ہو یا آپ چکر آ رہے ہیں آپ تھگ گئے تو ریسٹ رہ لیں ٹھیک ہے اتنا برڈن لینے کی ضرورت نہیں ہے ریسٹ کریں پانتس منٹ کا ریسٹ کریں اس کے بعد ریسٹارٹ کریں آپ ایسے کرو گی نا تو آپ کی موٹیویشن کم نہیں ہوگی اگر آپ پریشر دے کر کام کرتے رہو گی نا کچھ دن تو آپ میں وہ جوش رہے گا کہ ہاں میں نے کام کرنا ہے میں نے کام کرنا ہے میں نے یہ سب کرنا ہے اس کے بعد واقع جوش تو آپ میں جوش کرنے ہو ٹھوس نہیں کرنا اسی وجہ سے جب ہو رہا ہے کر لو نہیں ہو رہا ریسٹ کر لو جب ہو رہا کر لو نہیں ہو رہا ریسٹ کر لو آہستہ آہستہ آپ کا سٹیمینا بلڈ ہونے لگ جائے گا آہستہ آہستہ آپ کا انٹرسٹ بلڈ ہونے لگ جائے گا اس کے بعد جب آپ کو تھوڑی ریزرڈ نظر آنے لگ جاتے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑی ایکسائیٹمنٹ ہو جاتے ہیں کہ ہاں کچھ فرق پڑ رہا ہے اس کے بعد میں نے ایک بیلٹ یوز کرنا سٹارٹ کی جس کا میرا آج بالکل فرسٹ ہے تھا میں نے بیلٹ لگا کر ٹریڈ مل کی تاکہ جو آپ کا بیلی فیٹ ہے نا وہ بھی تھوڑا سا ریڈیوس ہو بیلٹ لگانے سے بھی آپ کا جو وینز وغیرہ ہیں اس کے حدر جو فیٹ ہوتا ہے جو آپ کا سٹبن قسم کا فیٹ ہوتا ہے اس کو ذرا ہیٹ ملتی ہے نا تو وہ بھی جلدی برن ہوتا ہے اب کوئی بھی بیلی فیٹ کے لیے مطلب بیلٹ لے سکتے ہو میں نے ایمازون سے لیوی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ والی میری بیلٹ ہے جو میں نے ایمازون سے لیوی تھی یہ ڈبل لیئر کی بیلٹ ہوتی ہے ایک یہ اس کی سنگل والی لیئر ہوتی ہے جب آپ سنگل لیئر کو ایسے کر کے بند کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ اس کی ٹوپ لیئر ہوتی ہے اور ٹائٹ کرنے کے لیے آپ اس کو ایسے ٹوپ لیئر سے ایسے بند کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ اس کو اپنے پیٹ پہ پہن لیں گے اس کے بعد جب آپ ایکسرسائز کریں گے جم کریں گے اس کے بعد جب آپ واپس آئیں گے نا تو آپ میں نے جم میں نتنا نوٹس کے مجھے لگ رہا تھا شاہید مجھے نا وہ نہیں پڑھا کوئی فرق نہیں پڑھا گرمی نہیں لگ رہا یا مجھے سویٹنگ نہیں ہو رہی ہے لیکن جب میں نے واپس آکے بیلٹ اتاری نا میں نے یہی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور میری پوری شرٹ اندر سے ویٹ ہوئی تھی بقاعدہ گیلی ہوئی تھی شرٹ سویٹنگ کے ساتھ وہ ویسے نہیں فیل ہو رہی تھی تو اگر ڈیلی آپ ایسی کی کوئی بیلٹ پینٹر ورکاوٹ کرتے ہیں کیونکہ ویسے اگر جیسے میں بھاگ کے نہیں کری تو مجھے اتنی سویٹنگ نہیں ہوتی ہے میں صرف تھی کہ سپیڈ پر تیز چل رہی ہوتی ہوں بس بھاگ نیرے ہوتی ہے تو اس وجہ سے مجھے اتنی زیادہ سویٹنگ نہیں ہوتی ہے تو اگر میں نے یہ پین لی تو اس کے ساتھ میرے سٹومک والے ایریا میں نے کافی ساری سویٹنگ ہوئی تھی تو اگر میں اس کو ڈیلی یوز کروں گے مجھے اس کے ساتھ بھی کافی فرق پڑے گیا اس کے بعد پھر آپ کے کمر پہ بھی بہت زیادہ پریشن نہیں بندہ بیلٹ کے ساتھ سٹیبلیٹی رہ جاتی ہے نا آپ کی ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا ہمارا جیم والا کام اور مجھے سیون ڈیز ہو گئے ہیں جیم جاتے ہوئے اور ٹو کیج میرا ویٹہ بھی ریڈیوز ہوئے اور میں بہت خوش تھی کہ اٹلیس ٹو کیج تو ریڈیوز ہو گیا نا نا ہونے سے تو یار بہتر ہے تو لڑکیوں آپ لوگوں نے نا پس آج کے بعد ہمت کر لینے ہیں کچھ بھی ہو جائے آپ نے تھوڑا سا ٹائم اپلینے نکال لینے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی جیم اویلیبل نہیں ہے یا آپ کسی ایسے جگہ پہ رہتے ہیں جہاں میں آپ کو ووک کرنے کی سہولت اویلیبل نہیں ہے تو اسپیشلی جن کے پاس پہلے جیم اویلیبل نہیں ہے آپ گھر سے باہر نکلو باہر والے ایریا میں ووک کرو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ سردی زیادہ ہے سردی کا کوئی ریزن آ رہا ہے تو والمارٹ سے یا کوسکو وغیرہ سے تھرمل بہت اچھے ملتے ہیں تھرمل والی شیرٹ تھرمل والی لیگن اپنے کپڑوں کے نیچے وہ پہل لو اس کے اوپر جیکٹ پہل لو شیوز پہل لو اب نکل جاؤ آپ تھرمل پہل لوگے نا پھر آپ کو وہ تھنڈ نہیں لگے گی اور ویسے جب آپ ووک کرو کہ آپ کی سپیڈ تھوڑی زیادہ ہوگی تو جلدی جلدی چلنے سے تھوڑی گرمی ہی لگتی ہے تھنڈ کی اتنی تھنڈ زیادہ فیل نہیں ہوتی ہے اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کو اکیلے جانے میں مسئلہ ہو رہا ہے کسی کے ساتھ آپ جانا چاہتے ہو تو چیک کرو آپ کے نیبر ہوت میں آپ کے فرینڈز میں کوئی بھی آپ کے پاس میں رہتا ہے آپ کے ساتھ اگر کوئی ووک کے لئے تیار ہو سکتا تو ہو جاؤ مرنہ آپ اکیلے ہی چلے جو میں نے دوسروں کیاس پہ رہ رہا ہے اپنا بہت زیادہ ویٹ کر لی مطلب ٹائم ویسٹ کر لیا ہے تو اسی وجہ سے آپ کو ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو صرف حمد کرنے کی ضرورت ہے تو آپ حمد کرو ووک کے لئے چرے جاؤ اور جو لوگ باہر بھی نہیں جا سکتے جن کے بچے چھوٹے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہم تو باہر نہیں جا سکتے ہیں ہمارے بچے چھوٹے ہیں تو میں آپ کو سب سے آسان طریقہ بتاتا ہوں یا تو اگر آپ کے گھر میں سٹیئرز ہیں تو سٹیئرز کے ساتھ اوپر نیچے چکر گار لیا کرو سٹیئرز پہ تھوڑا سے زیادہ مشکل ہوتا ہے تو وان آور اگر آپ سے نئی بھی ہو رہا تو ٹونٹی منٹ کے لئے سٹیئرز پہ اوپر جاؤ نیچے اوپر نیچے ہوتے رہو اثروائز وہ جیسے گھر کے اندر کھڑے کھڑے جوگنگ کرتے ہیں ایسے والی جوگنگ کر لو مطبق کھڑے کھڑے چلتے رہو کھڑے کھڑے چلتے رہو سمجھا رہیے نا آپ میں کہیں بھاگنا نہیں ہے بس اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے اور آپ ایسے سے بس جوگنگ کیے چاہ رہے ہو اس سے بھی کیا ہوگی اٹلیس آپ کی بوڈی میں موفمنٹ ہوگی آپ تھک ہوگے آپ ٹائرڈ ہوگے آپ کو تھوڑی سویٹنگ ہوگی آپ کو تھوڑا سانس پھولے گا اس کے ساتھ بھی آپ کو فرق پڑے گا لیکن آپ کو اپنی بوڈی میں کوئی ایکٹیویٹی رکھنی ہے جم والی بات کلیر ہوگی کہ آپ کو کیسے کرنا ہے کیسے منیج کرنا ہے اگر آپ کو بلکل بھی کچھ نہیں ہو رہا گھٹنوں میں مسئلہ ہے کمر میں درد ہے کسی بھی قسم کا ایسا مسئلہ ہے تو پھر آپ سٹریچ کرلو مطلب اپنی بوڈی کو سٹریچ کرو بازو پر کر کے یہاں کو سٹریچ کرو بازو پر کر کے یہاں کو سٹریچ کرو اس کے بعد اپنے بازو کو یہاں سے ایسے کو سٹریچ کرو مطلب سٹریچنگ سے بھی بہت فرق پڑے جاتا ہے بوڈی بہت ریلیکس ہو جاتے نیند بہت بہت اچھا آتی ہے آپ کا بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ اچھا خاصہ لیکن کریز ہو جاتے اس کے بعد باری آ جاتی ہے ہمارے فوڈ کی کہ فوڈ کو ہم نے کیسے منیج کرنا ہے میں نے جیسے سٹارٹ کی ہوئی ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ میں یہاں پر آپ کو یہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی کچھ ڈیٹیلز بھی دکھا رہی ہوں آپ اس ویڈیو کو پاوز کر کے نا یہاں سے ساری ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ سے آپ کو کیسے فرق پڑتا ہے اب میں جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر رہی ہوں نا وہ میں کر رہی ہوں سیون اکلوک سے لے کر ٹو اکلوک تک ٹھیک ہے اب میں سیون اکلوک سے لے کر اگر ٹو اکلوک تک کچھ نہیں کھا رہی ہوں اور میری بوڈی کو اگر ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو میری بوڈی جو میرے اندر سٹور کیا فیٹ ہے نا وہ اسی سے کام چلائے گی تو میرا فیٹ برن ہوگا اور اگر آپ لوگ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ والا لونگ پیریٹ آپ کے لیے آپ ٹین اکلوک آپ کو بھوک لگ رہی ہے الیون اکلوک بھوک لگ رہی ہے تو بس آپ نے اس ٹائم کیا کرنا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ کچھ ہیوی والا فوڈ نہیں کھانا لائک پراتھا وغیرہ نہیں کھانا اس روٹی نہیں کھانا اس ٹائم جو آپ کی بھوک ہے نا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کوئی فروٹ کھا سکتے ہو کسی بھی قسم کا آپ کے پاس فروٹ آویلیبل ہے یا پھر آپ ڈرائے فروٹ کھا سکتے ہو تاکہ وہ جو آپ کو تھوڑی کریونگ ہو رہی ہے وہ آپ کی کریونگ بھی کم ہو جائے اور آپ کو بہت زیادہ ویٹ بھی نہیں اس فروٹ کے ساتھ بڑے ڈرائے فروٹ کھالو ڈرائے خوبانیاں کھالو جو ڈرائے والی انجیر ملتی ہے وہ رکھ سکتے ہو وہ کھا سکتے ہو اگر ان میں سے کوئی چیز آپ کے پاس آویلیبل نہیں ہے تو پھر آپ چینے رکھ سکتے ہو وہ جو بلیک ابلیوے چینے ہوتے ہیں بہت انرجی ہوتی ہے بھی ان میں یا تو وہ بھونے ہوئے چینے بھی ملتے ہیں پیکٹ والے ڈرائے چینے وہ لکھ کر رکھ لو وہ کھا سکتے ہو وہ آپ کو اچھے نہیں لگتے تو خود سے کالے چنوں کو ہلکا سا نمک ڈال کر بھگو کر ان کو ابال کے رکھ لو چمچ کے ساتھ بس ایسے ہلکا سا لیمن یا نمک ڈال کی چمچ کے ساتھ آپ وہ کھا لو ٹھیک ہے مطلب وہ جو آپ کا دو وجہ تک کا ٹائم ہے نا اس کو بس آپ نے ایسے کر کے گزار لینے اس سے آپ کو بہت فرق پڑتے ہیں دو وجہ میں ڈائریک کھانا کھاتی ہوں ناجتے کے ٹائم والا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے نا دو وجہ تک اس میں میں جیم کر لی میری میک اپ کی کلاسیز ہوتی ہے میرے گھر کے کام ہوتی ہے میں ان میں بیزی رہتی ہوں میں فارغ نہیں بیٹھتی ہوں اگر میں فارغ بیٹھ ہوں گے تو شاید میرا دھیان اس میں رہ گا کہ میں نے کچھ کھایا نہیں ہوا تو میں پھر چلتی رہتی ہوں اپنے کام کرتی رہتی ہوں اور آپ کو اگر ایسا ناج سمجھ ہے کہ کیا کرنا کہاں ٹائم سپنٹ کرنا کسی کو فون کر رہا ہے دو دو گھنٹے کسی کی جان کو بولو ہم ڈائیٹنگ پہ ہم سے بات کر رہا ہے تاکہ آپ کا دھیان میں فون کی وجہ دوسرے کام کی طرف چلا جائے اس کے بعد جیسے دو بجے میں صرف ڈائریکٹ کھانا کھاتی ہوں تو جو دو بجے والا کھانا ہوتا ہے وہ میرا ایکچولی میں فل میل ہوتا ہے وہ جو میں نے اگر روٹی کھانی ہے تو روٹی کھا لیتی ہوں میں نے چاول کھانی ہے تو چاول کھا لیتی ہوں مرطب جو بھی گھر میں میں نے کھانا بنایا ہوتا ہے میں وہی کھانا کھاتی ہوں اس میں آپ کو کھانا کچھ دن کرو جب فاسٹنگ کرتے ہیں تو اس کے بعد دو بجے بھی آپ کھانا کھاؤ گے تو آپ کو اس میں بھوک نہیں لگی گی لیکن آپ کو لگتا ہے کہ لگی بھی ہے تو پیڑ پر کے کھا لو کیونکہ ایک ایک ٹائم میں ہم نے فل والا کھانا کھانا ہے مارنن ٹائم میں تو انٹرمیٹر فاسٹنگ چل رہی تھی یا اگر بیچ میں آپ کو بھوک لگ رہی تو آپ سنیک لے سکتے ہو گرین ٹی لے سکتے ہو کچھ ایسے کھا لے لو کیا کہ کریونگ زیرا کم ہو جائے دو بجے بھلا کھانا ہے فل کھانا کھا میں بھی فل کھانا کھاتی ہوں اس کے بعد دو بجے کھانا کھا لیے تو چار پانچ بجے تو بھوک نہیں لگے گی نا چھ بجے تک بھی بہت کم بھوک لگی ہوتی ہے اور چھ بجے کے بعد تو ظاہر ہم نے پھر کچھ کھانا نہیں ہے تو چھ بجے پھر میں فروٹ کھا لیتی ہوں ٹھیک ہے اگر فروٹ نہیں پڑا ہوا تو ہاف روٹی کھا لی اگر روٹی نہیں ہے چاول بنے ہوئے ہیں چھوٹی والی پلیٹ چاول کی کھا لی تھوڑا سیلڈ اس کے پر زیادہ ڈال جائے تاکہ پیٹ بھی بھر جائے اور زیادہ چاول بھی نہ کھائی تھے ٹھیک ہے مطلب میں ایسے منیج کر لیتی ہوں میں موصلے ٹرائے کرتی ہوں کہ میں فروٹ کھا لوں جیسے جو بھی فروٹ پڑے ہوئے ہیں یا ویجٹیبلز وائٹ چنے جو بھی ہیں ان سب کو بس میں مکس کر کے سیلڈ سا بنا کر کھا لیتی ہوں اس کے بعد اگر سیکس تھرٹی نہیں سیون او کلوک ہو گئے ہیں مجھے اگر سیون او کلوک میں کھانا کھا رہی تو بھی ٹھیک ہے سیون او کلوک تک آپ اپنا کھانا دن کر لیں جو بھی ایزی ہو کر کھانا ہے سیون او کلوک تک کھا لیں لیکن اوور ایٹنگ نہیں کریں آپ کو جب بھی کھانا کھانا ہے آپ کو اپنے پیٹ میں تھوڑی بھوک رکھنی ہے جگہ خالی چھوڑنی ہے تھوڑی اگر آپ جیسے ایک روٹی کھاتے ہونا تو اس میں سے تین چڑھنے والے چھوڑ دو نہیں کھا ہوو والے اس کی جگہ اپنے پیٹ میں چھوڑ دو تاکہ آپ کو بلوٹنگ نہیں ہو آپ کو پیٹ میں گیس نہیں بنے آپ اوور ایٹنگ نہیں کرنے آپ نے کھانا اگر میکسیمم بھی آپ لے کر جا رہے ہیں سیون او کلوک تک دن کر لو اور اس کے بعد آپ ایک دو گھنٹے کے بعد اب اپنی گرینٹی پیلو یا پھر میں گرینٹی کی جگہ نا میں تو بیسٹ یہ والا کاوا یوز کر رہی ہوں یہ والا وہ کاوا ہے جس کی میں بات کر رہی تھی ایکچلی میں گرینٹی کے جیسا یہ ہوتا ہے اس کو لیکس ایکٹیف ٹی بولتے ہیں یہ میں نے ایمازون سے لیا اور پیٹ میں ایک سائٹ پر آپ کو یہ ایسا پیج دکھا جاتی ہوں آپ اس پیج کو ذرا پاوز کر کے اس کو ریڈ کرنے اس کے کیا بینیفٹس ہیں یہ سپیشلی ان لیڈیز کے لئے بہت اچھا ہے جن کو کونسٹیپیشن ہو جاتی ہے پیٹ میں گیس ہو جاتی ہے بہت زیادہ بلوٹنگ ہو جاتی ہے ان کے لئے یہ والا کاوا جو ہے نا یہ پرفیکٹ ہے آپ کسی بھی کنٹری میں ہو اس کا سکرین چھوڑ لی لو اس سے ملتا جھولتا کچھ آپ کو مل جائے گا ادروائز لیکزیٹیف ٹی لکھو گے نا اس طرح سے لیکزیٹیف ٹی لکھو گے تو بھی وہاں پر اس قسم کے ٹیز آ جائیں گی اب اس ٹی کے فائدے کیا ہیں اور اس کے نقصان کیا ہیں میں آپ کو وہ بتاتی ہوں فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کو کونسٹیپیشن نہیں ہونے دیتا گیس نہیں ہونے دیتا پیٹ میں بلوٹنگ نہیں ہوتی ہے دل نہیں خراب ہوتا ایسا نہیں لگتا کہ فوڈ کھا لیا تو وہ اوپر یہ ہے ڈائجیسٹ نہیں ہو رہا اس کے ساتھ آپ کا پیٹ اتنا اچھا رہتا ہے اب اس کے سائیڈ ایفیکٹ یہ ہیں کہ اس نے آپ کو کیونکہ کونسٹیپیشن سے سیو کرنا ہوتا ہے یا اگر آپ کو پریویس لی کے کونسٹیپیشن ہے تو یہ فورن سے اس کو ریڈیوز کرتے ہیں آپ نے اس کو صرف رات میں پینا ہے ساری رات آپ جب اس کو پی لیں گے یہ اوور نائٹ اپنا کام کرے گا صبح ہی جیسے آپ اٹھیں گے نا یا ہو سکتا رات کو بھی آپ کو واش روم میں جانا پڑ جائے ارجنٹ بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی اور دیکھیں جب صبح اٹھیں گے نا صبح سب سے پہلے آپ کو دیکھو واش روم میں بھاگنا پڑے گا اور اس کے ساتھ آپ کے پیٹ میں کبھی کبھی تھوڑا سا پین ہوتا ہے جیسے وہ آپ کہہ لو وہ پین ایسا گندہ والا پین نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا کہ انبیاریبل پین ہے وہ پین ایسا ہوتا ہے کہ جیسے یہ جو الیکزیکٹیپٹی ہے یا آپ کے کونسٹیپیشن کو اندر توڑ رہی ہے یا خراب کر رہی ہے یا اس کو سموتھ سوفٹ کر رہی ہے تاکہ وہ ریلیز ہو جائے اور آپ کا پیٹ ساف ہو جائے آپ کا کولن ہے وہ ساف ہو جائے اس کا کوئی ایسا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کہ آپ کے کیڈنی پہ اثر پڑے گا یا آپ کے ہارڈ پہ اثر پڑے گا ایسا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے بالکل یہ ویگن اور ویجیٹیرین بنی ہوئی ہے میں اس کے ٹو ٹی بیگ لے کر گرم پانی میں ڈال دیتی ہوں رکھ دیتی ہوں ٹھیک ہے ہاف این آور کے بعد اس کا جو سارا ٹی کا اثر ہوتا ہے وہ پانی میں نکل جاتا ہے ٹی بھی تھنڈی ہو جاتی ہے تو مجھے زیادہ ٹائم نی ویسٹ کرنا پڑتا ہے میں ٹی بیگ نکال کے پھینکتی ہوں ایک سپ میں وہ سارا پی لیتی ہوں پہلے میں ایک ایک ٹی بیگ پیتی تھی لیکن مجھے لگا ٹو ٹی بیگ زیادہ افیکٹیو ہیں میں ٹو پیتی ہوں اور کے بعد صبح اٹھا پیٹ بھی اتنا اچھا ساف ہو جاتا ہے اگر آپ کو بلوٹنگ ہو رہی ہے وہ بھی اتنی اچھ ریلیز ہو جاتی ہے اگر آپ کو لور بیک مطلب جو لور فیٹ بہت زیادہ فیل ہو رہا ہے کہ شاید آپ کا لور فیٹ ایریا سٹک ہوا ہے کچھ یا کونسٹیپیشن کی وجہ سے کچھ ایشو اور وہ آئیستہ سے کر کے اتنا سوفٹ ہونے لگ جاتا ہے اسی وجہ سے یہ والی جو الیکزیکٹیو ٹی ہے نا یہ آپ نے اپنے آفیس کے ڈیز میں نہیں پینی ہے آپ نے یہ ڈیر ٹائم میں نہیں پینی ہے اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ نے نیکسٹ ڈے کہیں جانا ہے تو آپ نے یہ نہیں پینی ہے کیونکہ آپ کے پیٹ میں کبھی بھی وہ سٹارٹ ہو سکتا آپ کو واش روم جانا پڑ سکتا تو راستوں میں آپ کام باگتے پیر ہو گئے مجھے نا کوئی لائیب سیشن میں پوچھ رہا تھا ہمیں اپتہ رہا تھا میں کہا میں نہیں پتہ رہی اس کے ساتھ آپ کو تھوڑی سی احتیاط بھی کرنے پڑتی ایسا نا ہوا آپ پی کے چلے جاؤ تو بعد میں بعد میں آپ مجھے گالیاں دے رہے ہوئی ہیں انہوں نے کیا بتا دیا ہنسان واش روم نہیں لبدا پیا ہے تو اس کے ساتھ آپ کو واش روم کبھی بھی جانا پڑ سکتا ہے میک شور کی جس دن آپ نے یہ پیا ہے اس سے اگلا پورا دن آپ گھر پہ ہو تاکہ آپ کو ایسے کی امرجنسی نہیں ہو اس کے بعد آپ کا پیٹ سے کتنا چر ریلیکس ہو جاتا خالی خالی جب آپ کا پیٹ ریلیکس ہوتا ہے نا تب بھی آپ کا ویٹ زیادہ ڈاؤن ہونے لگ جاتا ہے کیونکہ جب کھانا کھا رہے ہو ویسٹ میں جا رہا ہے اس کے بعد آپ کا پیٹ تو لیک فری ہے نا ویٹ تب گین ہونا سٹارٹ ہوتا ہے جب ہم جو کھانا کھا رہے ہیں وہ باہر نہیں نکل رہا وہ کھا رہے ہیں وہ ہمارے پیٹ کے اندر ہی جائی جا رہا ہے ہمیں کونسٹی پیشن بنی جا رہی ہے وہ ایک تو اندر ہمارے ویٹ بڑھاتے ہیں اس کے بعد فیٹ بڑھاتے ہیں اس کے بعد بلوٹنگ بڑھاتے ہیں تو اس وجہ سے یہ جو لیکزیٹیو ٹی ہے نا یہ بھی بہت اچھی ٹی ہے دن میں نہیں میں اس کو پیتی ہوں میں صرف اس کے دو ٹی بیگ رات کو پیتی ہوں دن میں جو ہماری ریگولر گرین ٹی ہوتی ہے لیمن اور جنجر والی گرین ٹی یا منٹ والی گرین ٹی یا دونوں کا مکس کر کے بھی گرین ٹی پی لیتی ہوں مطلب دن میں میں ریگولر گرین ٹی پیتی ہوں اور رات کو ڈیلی میں یہ سونے سے پہلے اس کو پی لیتی ہوں یہ میرا فوڈ والا سکیجول ہو گیا اور میک شور کہ آپ نے بس خود کو پریشرائز نہیں کرنا جب آپ خود میں بہت زیادہ پریشر دے دو گے کہ نہیں میں نے کھانے ہی نہیں ہے میں نے چھوڑ دیا میں نے یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا پھر روٹی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی وہ والی ڈائیٹ جو ہے نا آپ کے لونگ لازٹنگ نہیں لے گی کیونکہ اس میں آپ کی کریونگ نہیں ختم ہو رہی اگر آپ کو کسی چیز کی بہت زیادہ کریونگ ہو رہی ہے بہت دل کر رہا ہے کھا لو تھوڑا سا گھر کی بات ہے تھوڑا اگلے دن زیادہ ایکسرسائز کر لینا تھوڑا زیادہ دس منٹ زیادہ وارکاوٹ پر لگا دینا یا اگلے دن ٹرائے کرنا کہ جتنا آپ سے پوسیبل ہو سک رہے اپنا انٹرمیٹن فاسٹنگ کو ایکسٹینٹ کر دینا لیکن خود کو کریونگ میں نہیں رکھنا وہ سب سے برا 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 کام ہوتا ہے میں اگر انٹرمیٹن فاسٹنگ کر رہی ہوں اور مجھے بیچ میں لگیا کہ ابھی تو بہت بھوگ لگیا بس ہو گیا اور نہیں ہو رہا تو میں نے کوئی نہ کوئی سنیک لے لیتی ہوں کیلہ کھا لیا یا سیپ کھا لیا یا گرین ٹی پی لی یا ڈرائے فروٹس وغیرہ میں اس سے کچھ بھی کھا لیا تو میں کچھ پھر موں میں ڈال لیتی ہوں کہ مجھے اس کی کریونگ نہیں ہو اور اس کے بعد پھر وہی بات ہو جی ہے جم بھیم کر کے آج ہو آفٹرن میں کھانا کھالو شام میں تھوڑا سا فروٹ کھالو سونے سے پہلے گرین ٹی پھلو دس بجے تک میرے مدف سارے کام ہو جاتے ہوتے ہیں میں ٹرائے کرتے ہیں جو گرین ٹی ہے وہ میں دس بجے کے قریب ہی ہوں جب میں اپنے بیٹ پہ آکے لیت رہی ہوں اس کے بعد اگر میں نے کچھ ویڈیوز ایڈیٹنگ کرنی ہے اس کے ساتھ آپ کا فیس بھی کافی سلیم ہوتا فیس کی پفی نیس بھی کافی ریڈیوز ہوتی ہے اس کے لیے میں سیپرٹ ویڈیو بناوں گی تاکہ اس کی ڈیٹیل سے بھی ہم تھوڑی سی بات کر لیں اور اسی طرح سے آپ اپنا سکیجول جو ہے بنا کر رکھیں حمد نہیں ہار نہیں دل نہیں چھوٹا کرنا آپ میں جتنا پوسیبل ہو سکے اتنا سا کر لیں پریسر دینے کی ضرورت نہیں ہے ٹنچے لینے کی ضرورت نہیں ہے سلولی سلولی چلتے رہے ہیں دوسروں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کسی نے کیسے لوس کیا کسی نے کیسے ریڈیوز کیا اپنی بوڈی دیکھیں اپنا لیک جیسا آپ کو کمفرٹیبل لگ رہا ہے جیسا آپ کو لگ رہا ہے کسی قسم کا پلان بائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ویٹ لوس والے پروڈک بائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا یہ ایسے ہی مطبعہ کونٹینیوزلی بھی کرتا رہیں گے جیسا آپ کو بہت فرق پڑ جائے گا میں نے کسی قسم کا ویٹ لوس پلان نہیں لیا کسی سے کچھ نہیں لیا ایک دفعہ میں نے ایم بے جوائن کیا تھا ایم بے کے پروڈک بھی بہت اچھے لیکن وہ بھی سپلیمنٹ سے ان سے ویٹ لوس نہیں ہوتا تھا لیکن وہ ویٹ لوس کرنے میں ہیلپ کرتے تھے آپ کا سٹیمینا بیلڈ کرتے تھے فیٹ ریڈیوز والے تھے ڈائجیسن والے تھے لیکن وہ ٹیبلٹس کھانے والا کام رہتا ہے وہ سارا دن پون مگر بھی یاد نہیں رہتا مجھے تو بھول جاتا تھا اس وجہ سے میں نے وہ چھوڑ دیا پھر اب میں صرف جیم والا کر رہی ہوں میرا اسی کے ساتھ اگر ٹو کیجی ریڈیوز ہو گیا اب میں ایک ٹھیک میں ٹو کیجی ہو رہا ہے مطلب میرا ون منتھ میں ایٹ کیجی ریڈیوز ہو سکتا ہے اگر میں اسی کنسسٹنسی کے ساتھ رگ رہی ہوں آپ کو اگر بیچ میں کبھی مسئلہ ہو تو ظاہرہ سکپ بھی کر سکتے ہو اگر ایک دن ٹرڈ مل کرنے کا دل نہیں کر رہا تو سائیکلنگ کر رہا تو ٹرڈ مل کر لو یا پھر بس اگر آپ ووک کر رہے ہو تو بس ووک کرتے رہو ون آور نہیں ہو رہی تو ہافہ ناور کر لو کچھ نہ کچھ کر کے کرتے رہو اس کو اور یہ جو کعوہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو بھی دھیان میں رکھنا رات کلاز میں پھیلے نہ سونے سے پہلے اور جو دوسری ریگولر والی گریئنٹی ہوتی ہے وہ آپ دن میں پھی سکتے ہو اور کھانے کا بس وہی ہے کہ آفٹر نون والا کھانا آپ نے فل لینا ہے مورننگ کے ٹائم پہ انٹرمنٹن فاسٹنگ کرنی ہے ایوننگ کے ٹائم پہ بھوک ہے تو تھوڑا بہت کھالو فروٹس کھالو مطلب کچھ لائٹ کھالو کہ رات کو سوتے ہوئے آپ کے میدے میں کوئی مسئلہ نہیں ہو اس کو ڈائیجیسن میں آسانی ہو جائے اور اس کے بعد بس اپنا کعوہ پیا اور سو جاؤ صبح اٹھو گے بہت مزہ آئے گا بہت انچوائے کرو گیا پھر آتے ہیں جب آپ کو ہلکا پھل کا محسوس ہوگا تو یہ تھا جی میرا ڈائیٹ کا کچھ سکیجول جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے پھر بھی اگر آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ جائے تو آپ نیچے کومنٹ بوکس میں آکا مجھے پوچھ سکتے ہیں میں ڈیفنیٹلی اس ویڈیو کے سارے کومنٹ دیکھوں گی تاکہ میں آپ کو آنسر کر سکتا ہوں یا پھر اس پر کوئی نیو ویڈیو بنا سکتا ہوں اس کو اپنی فرینڈز فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ شاہد اس ویڈیو سے کسی کی کوئی ہیلپ ہو جائے کیونکہ یہ بلکل بھی ہیکٹک والا یا بلکل بھی ایسا فولو کرنے والا پلائن نہیں ہے یہ صرف اپنی سیلف کو جس طرح سے آپ سمجھو کہ آپ صرف ایک ویکس کے بنے ہوئے موم کے بنے ہوئے جیسے کو موڑ لوگے ویسے کو موڑ جاؤ گے تو جیسے آپ خود میں کمفرٹیبل فیل کر رہے ہو بس ویسے کر کے ہی اپنا وہ چلاتے رہو اپنا سرکل مہینے میں نہیں تو چھ مہینے میں لوز ہو جائے گا ہا نا اٹلیس سٹریس میں نہیں ہوگا کیونکہ بہت زیادہ سٹریس میں بہت زیادہ چیزیں چھوڑ گی جب آپ ویڈیوز کرتے ہیں آپ کا کلر بھی ایسا پیل ہو جاتا ہے ڈارک سرکل بھی زیادہ ہو جاتے ہیں رنگل بھی زیادہ ہونے لگ جاتے ہیں اس وجہ سے بینہ سٹریس لی ایور ڈائٹنگ آپ نے سٹارٹ کرنی ہے بینہ کسی ٹینشن کے اور بینہ کسی کو فولو کی ہوئے اپنے بل بوتے میں میں نے صرف آپ کو کچھ ٹپس دی ہیں ان کو بھی یاد رکھئے گا اور ضرور ٹرائے کیجئے گا آج سے ہی سٹارٹ کر دیں اور میری ویڈیو کو نیچے اپنا نام ضرور مینشن کیجئے گا کہ کس کس نے کہاں کہاں سے یہ ویڈیو دیکھیا اور کون کون ان کو فولو کرنے لگے مطلب ان سٹیپس کو فولو کرنے لگے اگر آپ نے ان سٹیپس کو فولو کرنا سٹارٹ کیا تو مجھے ضرور بتائیے گا تینکیو سو مچ پر واشنگ میری ویڈیو بنا بہت خیال رکھئے گا پیس